اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اینڈوکرائن گلینڈ آف میملز ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایک اینڈوکرائن گلینڈ پڑھا ہائپو تھیلیمس اس لیکچر میں ہم بہت اہم ٹاپک پڑھیں گے پیچوٹری گلینڈ جو کہ ایک بہت ایمپورٹنٹ گلینڈ ہے جو کہ ایک ایمپورٹنٹ اینڈوکرائن گلینڈ ہے ہمارے برین میں پریزنٹ ہے اور ہماری باڈی کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کرتا ہے اور خود جو ہے وہ ہائپو تھیلیمس سے کنٹرول ہوتا ہے بسیکلی ہماری باڈی کے اندر جو کوارڈینٹنگ سینٹر ہے وہ ہائپو تھیلیمس ہے ویسے برین ہے کوارڈینٹنگ سینٹر لیکن میجر کوارڈینیشن کوارڈینیشن جس کا کیمیکل کوارڈینیشن سے بھی لنک ہے وہ ہائپو تھیلیمس ہے باڈی کے اندر کون سے پیچوٹری ہارمون کی ضرورت ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ہائپو تھالمس ہائپو تھالمس اپنے ریلیزنگ فیکٹر یا اپنے انہیبیٹنگ فیکٹر بھیجتا ہے پیچوٹری گلینڈ کی طرف اور پیچوٹری اس کے جواب میں ہارمون پیدا کر کے بلیڈ میں ڈال دیتا ہے وہ بلیڈ میں سرکولیٹ کرتے کرتے پوری باڈی میں پوری باڈی میں ڈسٹیبیوٹ ہوتے ہیں اور باڈی کے اندر مختلف فنکشن کو کنٹرول کر دیں سو پیچوٹری گلینڈ سب سے پہلی بات یہ پیچوٹری گلینڈ ہمارے برین میں پریزنٹ ہے ہائپو تھالمس کے نیچے پریزنٹ ہے اس لیے اس کو ہائپو فائسز سیری بری بھی کہتے ہیں ہائپو تھالمس کے نیچے ہے اس لیے ہائپو فائسز سیری بری برین کے لیے لفظ ہے تو اس کو ہائپو فائسز سیری بری بھی کہا جاتا ہے یہ آوائیڈ شیپ ہوتا ہے اور اس کا ایک ایڈلٹی اومن بینگ میں جو ویٹ ہے وہ 0.5 گرام جسٹ آدھا گرام اس کا وزن ہے لیکن اس کے باڈی کے اندر کنٹرول کیا ہے اس کے فنگشنز کیا ہے وہ آپ دیکھیں یہ ہمارے برین کے ساتھ ایک سٹاک کی مدد سے ایک بیس یا ایک ڈنڈی کی مدد سے جڑا ہوتا ہے جس کو انفنڈی بولم کہا جاتا ہے بسی کلی اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ پچوٹری گلینڈ کے تین بڑے لوبز ہیں ایک انٹیریئر لوب، ایک میڈین لوب اور ایک پوسٹیریئر لوب ہم ان تینوں کو ون بائی ون ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے فرست ہم دیکھتے ہیں انٹیریئر لوب یہ جو انٹیریئر لوب آف پچوٹری گلینڈ ہے اس کو ماسٹر گلینڈ آف دا باڈی کہا جاتا ہے ماسٹر گلینڈ کیوں؟ کیونکہ یہ دو طرح کی سیکریشنز پیدا کرتا ہے ایک جو پرائمری ہارمونز کہلاتے ہیں جن کا ڈائریکٹ باڈی کے اوپر انفلنس ہے جیسے سٹی ایچ سومیٹو ٹرافک ہارمون جو کہ گروت ہارمون بھی کہلاتا ہے جو باڈی کی گروت کو کنٹرول کرتا ہے ان ایسے ہارمونز کو جن کا ڈائریکٹ باڈی کے اوپر انفلنس ہو کسی دوسرے انڈوکرین گلینڈ کو سٹیمولیٹ یا انہیبٹ نہ کرتے ہوں ان کو پرائمری ہارمونز کہا جاتا ہے انٹیریئر پیچو ٹری کے دوسرے جو ہارمون ہوں گے وہ ہوں گے ٹراپک ہارمونز ٹراپک ہارمونز دوسرے انڈوکرین گلینڈ کو جا کے سٹیمولیٹ کریں گے کہ وہ بھی اپنے ہارمونز پیدا کریں اس کی اگزامپل ہے ٹی ایس ایچ تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جو کہ انٹیریئر پیچو ٹری سے ریلیز ہوتا ہے اور تھائرائیڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہارمونز پیدا کرے اپنی سیکریشنز پیدا کرے اس لیے چونکہ دو طرح کے ہارمونز پیدا کر رہے ہیں کون کون سے ایک پرائمری ہارمونز دوسرے ٹروپک ہارمونز اس لیے اس کو ماسٹر گلینڈ آفتہ باڈی کہا جاتا ہے سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں انٹیریر لوب جو ہے پچوٹری گلینڈ کا اس کا ہائپو تیلمس کے ساتھ لنک کیا ہے یہ جو بلیو نیوران آ رہا ہے اس کا اس انٹیریر لوب آف پچوٹری سے ریلیشن یہ ہے کہ یہ اس انٹیریر لوب آف پچوٹری کو ریلیزنگ فیکٹرز یا جن کو ریلیزنگ ہارمونز بھی کہا جاتا ہے وہ یا انہیبیٹنگ ہارمونز دیتا ہے اور اسے سٹیمولیٹ یا انہیبیٹ کرتا ہے تو سیکریٹ سامتھینگ اور تو نورڈ سیکریٹ سامتھینگ انٹیریر لوب جو ہے اس کی ہارمونز ہم دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ جو ہارمون ہے وہ ہے سومیٹو ٹرافک ہارمون سومیٹو سومہ بارڈی کو کہتے ہیں ٹرافک گروتھ کو کہتے ہیں ہارمون مین سیکریشن آف انڈوکرائن لینڈ سومیٹو ٹرافک ہارمون اس کو ہم ڈینوٹ کر سکتے ہیں ایس ٹی ایچ سومیٹو ٹرافک ہارمون اس کو گروتھ ہارمون بھی کہا جاتا ہے یہ آل آور دا لائف یعنی پوری لائف یہ سیکریٹ ہوتا رہتے ہیں لیکن کچھ جو ریپیڈ میٹابولیزم جب ہو رہا ہوتا ہے جب ڈیویلمنٹ اور گروتھ ہماری فاسٹ ہوتی جب ہمیں ڈلٹ ہوتے ہیں سیکشولی مچیور ہوتے ہیں اس دوران ایس ٹی ایچ کی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے تو ایس ٹی ایچ پیدا کیسے ہوتا ہے بیسیکلی جو ہائپو تھیلیمس ہے وہاں سے ایک ایک ریلیزنگ فیکٹر میں نے کہا جس کو ریلیزنگ ہارمون بھی کہہ سکتے ہیں سومیٹو ٹرافین ریلیزنگ فیکٹر یا ایپو تھیلیمس سے آئے گا انٹیریئر پیچوٹری کے پاس انٹیریئر پیچوٹری کو سٹیمولیٹ کرے گا کہ یہ اپنا ہارمون پیدا کرے اور وہ ہارمون پیدا کرے گا سومیٹو ٹرافیک ہارمون یہ ہارمون ہمارے بلیڈ میں چلا جائے گا اور پوری باڈی کے اندر جو میٹابولیزم ہے اسے سٹیمولیٹ کرے گا اسے کروائے گا جس سے انرجی پیدا ہوگی جس سے گروہت ہوگی جس سے ڈیویلمنٹ ہوگی میں نے کہا کہ یہ لائف لانگ ہے یہ پوری لائف ریلیز ہوتا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی یا کچھ سٹیجز آف لائف کے اوپر یہ زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے جب ہماری ریپڈ ڈیویلمنٹ یا گروہت ہو رہی ہوتی ہے سٹوڈنٹس اگر اس کی ایکسیسیو سیکریشن ہو ارلی لائف میں ارلی لائف میں اس کی ایکسیسیو سیکریشن ہو تو ایک ایبنارمیلٹی پیدا ہوتی جس کو جائیگنٹیزم کہا جاتا ہے جائیگنٹیزم کا مطلب ہے بہت بڑا قد کچھ لوگوں کے ہائٹ جو ہے وہ بہت ایبنارمل سی لگتی ہے بہت اونچی چلی جاتی ہے اس ایبنارمیلٹی کو جائیگنٹیزم کہتے ہیں بیسیکلی ارلی لائف میں ابھی جب وہ ہیومن بینگ ایڈلٹ نہیں ہوا تھا تو اس میں ایس ٹی ایچ ایکسیسیف پیدا ہوا ضرور سے زیادہ پیدا ہوا جس سے اس کی ہائٹ بہت زیادہ بڑھ گئی اگر یہ ایڈلٹ ہود کے بعد ایکسیسیف سیکریٹ ہو ایک شخص ایڈلٹ ہو گیا اب ایس ٹی ایچ زیادہ پیدا ہو گیا تو اس کے نتیجے میں جو ایبنورمیلٹی پیدا ہوتی اس کو ایکرو میگیلی کہا جاتا ہے ایکرو میگیلی میں کیا ہوتا ہے ایک شخص کے جو ہینڈز ہیں وہ بڑے بڑے ہو جائیں گے فیٹ پاؤں بڑے ہو جائیں گے اور جاز جو ہیں ان کی زیادہ گروتھ ہو جائے گی یعنی آفٹر ایڈلٹ ہود آفٹر ایڈلٹ ہود آفٹر پوپورٹی ایکسیسیف سیکریشن آف ایس ٹی ایچ ایز اوہ دیر دہ ایکرو میگیلی ویل بھی ارائز ڈیو تو ویچ دہ ہینڈز دہ فیٹ اور دہ جاز آف دہ پیشنٹ اور دہ ایب نارمل پرسنٹ ویل آور گرو اگر یہ اگر یہ ارلی لائف میں کم پیدا ہو تو اس کے نتیجے میں جو ایب نارملٹی پیدا ہوتی ہے اس کو ڈوارفزم کہا جاتا ہے ڈوارف کا مطلب کیا ہوتا ہے بونا یا ٹھگنا جس کی ہائٹ کام ہوتی ہے اگر ارلی لائف میں ایس ٹی ایچ کی سیکریشن ضرور سے کم پیدا ہو تو جس شخص میں یہ کم پیدا ہو رہا ہے اس کی ہائٹ کام رہ جائے گی اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا اس ایب نارملٹی کو ہم ڈوارفزم کہتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایس ٹی ایچ یا سومیٹو ٹرافک ہارمون ہماری باڈی کے نارمل فنکشن کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کی نارمل اماؤنٹ بھی بہت ضروری ہے اگر یہ ضرور سے کم پیدا ہو یا ضرور سے زیادہ پیدا ہو تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ سوچیں گے نہیں ہوگا یہ تھا ہم انٹیریئر پچھو ٹری کا دوسرا ہارمون دیکھیں گے جس کا نام ہے تھائرائیٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون تھائرائیٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون جس کو ہم پی ایس ایچ سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سورنٹس تھائرائیٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون جیسا کے نام سے ظاہر ہے یہ تھائرائیٹ گلینڈ جو کہ ہماری نیک میں پریزنٹ ایک گلینڈ ہے انڈر دہ لیئرنگ اور بینید دہ لیئرنگ جو کہ ٹی فور ٹی سری ڈیفرنٹ ہارمون سکریٹ کرتے ہیں یہ ٹی ایس ایچ تھائرائیٹ ہارمون تھائرائیٹ گلینڈ کو جا کے سٹیمولیٹ کرے گا کہ وہ اپنے ہارمون اپنی سکریشن پیدا کرے یہ کب ریلیز ہوتا ہے بسیکلی ہماری باڈی جب ریپیڈ ڈیویلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے ریپیڈ گروت کر رہی ہوتی ہے اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے یا جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں ہمیں کولڈ ہے ہمیں ہیٹ فیل ہو رہی ہے ہمیں ہنگر ہے یا کوئی فرائٹ ہے یا ہم فیئر میں ہیں تو ہم سٹریس میں ہیں تو دیورنگ سٹریس ٹی ایس ایچ پیدا ہوگا بسیکلی ہمارے ہائپو تھالمس دیکھے گا کہ ہماری باڈی سٹریس میں ہے اور ٹی آر ایف تھائیرو ٹروپین ریلیزنگ فیکٹر پیدا کر کے اس کو بیجے گا انٹیریئر پیچوٹری کے پاس انٹیریئر پیچوٹری پیدا کرے گا ٹی ایس ایچ جو کہ جا کے تھائی رائیڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرے گا اور تھائی رائیڈ گلینڈ اپنی سیکریشن جیسے کہ تھائی رائکسن یعنی ٹی فور ٹی تری وغیرہ پیدا کرے گا جو باڈی کے اندر بیسک میٹابولیزم یا بیسل میٹابولیزم کو انکریز کریں گے انہانس کریں گے ریگیولیٹ کریں گے جس سے میٹابولیزم صحیح ہوگا اور باڈی کے جو سٹریس کنڈیشن ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی سٹورنٹس یہ تھا ٹی ایس ایچ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ایس ٹی ایچ کیا تھا ایک پریمری ہارمون تھا کیونکہ اس کا انفلینس بارڈی کے اوپر ہے ٹی ایس ایچ کیا ہے ایک ٹراپک ہارمون ہے تیسرا ہارمون جو کہ پیچوٹری سے انٹیریئر پیچوٹری یا ماسٹر گلینڈ سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے اے سی ٹی ایچ اے سی ٹی ایچ اے سی ٹی ایچ یا اس کو سی ٹی ایچ بھی کہہ سکتے ہیں ایڈرینو کارٹیکو ٹرافک ہارمون جو کہ نام سے ظاہر ہے ایڈرینل کارٹیکس کو جا کے سٹیمولیٹ کرے گا ایڈرینل کارٹیکس کو سٹیمولیٹ کرے گا کہ وہ اپنی سیکریشن پیدا کرے سٹوڈنٹس ہمارے دونوں کڈنیز کے اوپر دو ایڈرینل گلینڈز ہیں جس کے دو پارٹس ہیں اوٹر پارٹ کو ہم ایڈرینل کارٹیکس کہتے ہیں اور ایڈرینل پارٹ کو ایڈرینل میڈولا ایڈرینل کارٹیکس سے مختلف کارٹیکو سٹیرائیڈ پیدا ہوتے ہیں سٹیرائیڈ آرمون پیدا ہوتے ہیں جس میں کارٹی سول ہے کارٹیکو سٹیران ہے ایڈس یہ پیدا ہوتے ہیں ایڈرینل کارٹیکس کو یہ جا کے سٹیمولیٹ کرتا ہے اس کو ایڈرینو کارٹیکو ٹرافک آرمون یا صرف کارٹیکو ٹرافک آرمون ہمارا ہائپو تھیلمس دیکھے گا کہ ہماری باڈی کے اندر بلڈ میں سٹیرائیڈ لیول کم ہے سٹیرائیڈ ہارمون کی کنسنٹریشن کم ہے تو جب سٹیرائیڈ کی کنسنٹریشن کم ہوگی تو اس وقت ہائپو تھیلمس پروڈیوز کرے گا سی آر ایف کارٹیکو ٹرافن یہ ایڈرینو کارٹیکس کو جا کے سٹیمولیٹ کرے گا اور ایڈرینو کارٹیکس اپنی سیکریشن پیدا کرے گا ہم نے دیکھا ہے کہ کارٹیکو سٹیرائیڈ اور انڈروجنز وہ پیدا کرتا ہے انڈروجینک آرمون یعنی جو میل سیکس آرمونز وہ پیدا کرتا ہے تیسٹو سٹیرائن وغیرہ اور کارٹیکو سٹیرائیڈ بھی پیدا کرتا ہے سٹیرائیڈ انیچر جو کہ کارٹیکس سے ریلیز ہوتے ہیں ہم آگے چل کے پورا ٹاپک پڑھیں گے اڈرینلز کے اوپر تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ سارا سلسلہ کیا ہے اس کے بعد سٹوننٹس جو چوتھا ہارمون ہے انٹیریر پیچھو ٹری کا اس کا نام ہے گونیڈو ٹرافن گونیڈو ٹرافک ہارمون گونیڈو ٹرافک گونیڈو ٹرافک ہارمون ان گونیڈو ٹرافک ہارمون کو ہم جی این ایچ سے ڈی نوٹ کر دی ہیں گونیڈو ٹرافک ہارمون بسیکلی یہ ہارمون تین ایک ہے ان میں فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون جو کہ فی میل کی باڈی کی مناسبت سے نام ہے دوسرا ہے لوٹینائزنگ ہارمون اور تیسرا ہے پرو لیکٹن یہ تین ہارمون ہیں جو انٹیریر پیچھو ٹری سے ریلیز ہوتے ہیں اور باڈی کے اندر مختلف میکانیزمز کو کنٹرول کرتے ہیں ہمارے مختلف گونیڈز کو کنٹرول کرتے ہیں نام سے ظاہر ہے گونیڈو ٹرافک ہارمون گونیڈو ٹرافک جو گونیڈز کو جا کے سٹیمولیٹ کرے گا کہ وہ اپنی سیکریشنز پیدا کرے ہیومن میل اور ہیومن فی میل میں گونیڈز ہوتے ہیں سیکس گلینڈز ہوتے ہیں فی میلز میں دو اووریز ہیں جو کہ باڈی کیویٹی کے اندر ہوتی ہیں اور میلز کے اندر دو ٹیسٹیز ہیں جو کہ باڈی سے باہر سکروٹم کے اندر ہوتے ہیں ٹیسٹیز کو میل گونیڈز اور اووریز کو فی میل گونیڈز کہتے ہیں یہ جو ایف ایس ایچ ہے یہ میلز میں بھی ہوتا ہے فی میلز میں بھی اس کو نام جو ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ آرمون فی میل کی باڈی کی مناسبت سے دیا گیا کیونکہ یہ پہلے ڈسکور ہوا تھا فی میلز کی باڈی میں سٹوڈنٹس جیسا کے نام سے ظاہر ہیں ایف ایس ایچ فولیکل سٹیمولیٹنگ آرمون انٹیریئر پیچوٹری سے پیدا ہوگا اس کو ڈکٹیٹ کرے گا ہائپو تھیلمس کے ایف ایس ایچ پیدا کریں جب ایک فی میل یا ایک میل ایڈلٹ ہوگا بالک ہوگا بارہ چودنہ سال کی ایج میں تو اس کا ہائپو تھیلمس ڈیٹیکٹ کرے گا جنیٹک پروگرام کو دیکھے گا کہ آپ ایڈلٹ ہونے تو وہ انٹیریئر پیچوٹری کو سٹیمولیٹ کرے گا کہ وہ ایف ایس ایچ پیدا کرے FSH فی میلز کی باڈی میں ایک تو اووریز کے اندر جا کے اوو جینیسز کو سٹارٹ کروا دے گا اوو جینیسز کو سٹارٹ کروا دے گا فی میلز کی جو سکینڈری سیکس کریکٹرز ہیں ان کو پیدا کر دے گا سکینڈری سیکس کریکٹرز آف فی میل ہمیں معلوم ہے کہ فی میلز میں سکینڈری سیکس کریکٹرز کیا ہوتے ہیں ان میں منسٹویشن کا شروع ہونا ان میں ایڈلٹ جو کریکٹرز ہیں ان کا پیدا ہونا چیسٹ انلارجمنٹ تو یہ FSH پیدا کروائے گا دوسرا ہارمون ہے لوتینائزنگ ہارمون LH LH کا نام جو ہے وہ ہے لوتینائزنگ ہارمون لوتینائزنگ ہارمون کیا ہے لوتینائزنگ کا مطلب ہوتا ہے ترنن ییلو لٹ کا مطلب ییلو ییلو کر دینا بسکلی جب FSH پیدا ہوا ہووری کے اندر نیا اور وجینسز شروع ہو گئی تو оوری نے اس دوران دو کام کی ہے جب FSH نے آکے سٹیمولیٹ کیا تووری نے دو کام کیے ایک آور جنسز شروع کر دی آوم پروڈکشن شروع کر دی دوسرا ایسٹروجن ہارمون پیدا کیا جس نے جا کے انڈومیٹریم کو بنانا شروع کر دیا یوٹرس کی انر لائننگ کو ڈیویلپ کرنا شروع کر دیا تو جب یہ دونوں کام ہو گئے ایسٹروجن پیدا ہوا وہ ایسٹروجن جب بلیڈ میں گیا تو ایسٹروجن نے جا کے ایف ایس ایچ کی سیکریشن کو بند کر دیا ایل ایس کی سیکریشن کو انڈیوز کیا سٹیمولیٹ کیا یہ جو ایل ایچ ہے انٹیریر پیچوٹری سے ریلیز ہوا اس کا نام ہے لوتینائزنگ آرمون کیا مطلب ہے اس کا یہ اووری سے اوویولیشن کرواتا ہے اوویولیشن مین ایگ ریلیز فرامدہ اووری اوویولیشن جب ہو جاتی ہے مثال کے طور پر یہ اووم ہے اور اووم کے باہر مختلف سیلز ہیں جو اس کو پروٹیکشن اور نارشمنٹ دیتے ہیں اس پورے سٹرکچر کو فولیکل کہا جاتا ہے تو جب فولیکل سے ایگ ریلیز ہو جائے گا تو پیچھے جو بچے گا اس کو کہیں گے کارپس لیوٹیم کارپس کا مطلب باڈی لیوٹیم کا مطلب ییلو ییلو باڈی بن جائے گی بسیکلی یہ جو ییلو باڈی ہے یعنی ایگ ریلیز ہو گیا اووری سے اوویولیشن ہو گئی باقی جو سیلز تھے ترنڈ انٹو ان انڈوکرائن گلینڈ ہارمون جو کہ انڈو میٹریم کو مینٹینڈ رکھتا ہے جو کہ مزید ایف ایس ایچ کو پیدا نہیں ہونے دیتا جو کہ برث کنٹرول پل کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے تو یہ ایل ایچ اور ایف ایس ایچ کا رول ہے جو کہ کونیڈو ٹرافک ہارمونز ہیں لاس پہ پرولیکٹن یہ جو پرولیکٹن ہے اس کا فنکشن کیا ہے ایک تو یہ ملک پروڈکشن کروائے گا ملک پروڈکشن کروائے گا دوسرا یہ ایل ایچ کے ساتھ سائنرجسٹیکلی مل کے یہ کارپس لوٹیم کو مینٹینڈ رکھے گا جب تک ایک فی میل کی باڈی میں کارپس لوٹیم مینٹینڈ رہے گی پروڈکشن پیدا ہوتا رہے گا اینڈومیٹریم برقرار رہے گی پرگننسی مینٹینڈ رہے گی اگر کارپس لوٹیم میں کارپس اٹریسی آگیا وہ ٹوٹ گیا تو پروڈکشن لیول گر جائے گا اور اینڈومیٹریم ٹوٹ جائے گی اور مینٹینڈ ہو جائے گا اگر پرگننسی کو مینٹینڈ رکھنا ہے تو پروڈکشن لیول برقرار رہنا چاہیے پروڈکشن لیول کے برقرار رہنے کے لیے کارپس لوٹیم کو برقرار رہنا چاہیے تو کارپس لوٹیم کو برقرار کرتے ہیں پرو لیکٹن اور لوٹینائزنگ آرمون دونوں مل کر سٹوڈنٹ یہ تھا گونیڈو ٹرافک آرمون جس میں ہم نے تین دیکھے FSH, LHN کے نتیجے میں جو آرمون پیدا ہوتے ہیں وہ دیکھے ایک چیز یہاں پہ میں اور بتا دوں LH کو ہیومن میلز کے اندر ICSH کہا جاتا ہے ICSH stand for Eye Interstitial Cell Stimulating Hormone ہیومن میلز میں یہ جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں ٹیسٹیز کے اندر یہ سیمنی فیرسٹیبیولز ہیں سیمنی فیرسٹیبیولز کے درمیان میں سیلز پڑے ہوتے ہیں یعنی سیمنی فیرسٹیبیولز کے باہر سیمنی فیرسٹیبیولز کے in between کچھ سیلز ہیں جن کو انٹرسٹیشیل سیلز کہتے ہیں یہ انٹرسٹیشیل سیلز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے یہ LH میلز کے اندر سو اس کا نام ہے انٹرسٹیشیل سیلز سٹیمولیٹنگ آرمون میں نے کہا یہ لوٹینائزنگ آرمون اس کو فی میلز کی باڈی کی مناسبت سے نام دیا گیا ہے میلز میں بھی یہ ہوتا ہے اور انٹرسٹیشیل سیلز ٹیسٹو سٹیران اور سیونٹین بیٹا ہائیڈرکسی ٹیسٹو سٹیران پیدا کرتے ہیں جو میلز کے اندر ایک تو سپرمیٹو جانسز شروع کرواتا ہے اور دوسرا سکینڈری سیکس کریکٹرز آف میلز کو پیدا کرتا ہے سٹوڈنٹس یہ تھا انٹیریل لوب آف پچھوٹری آپ نے دیکھا کہ اس کے سمیٹو ٹرافک آرمون پریمری آرمونز ہیں تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ آرمون یا ایڈرینو کارٹیکو ٹرافک آرمون یا گونیڈو ٹرافک آرمون یہ سارے ٹراپک آرمونز ہیں یا ٹرافک آرمونز ہیں اس لیے انٹیریل پچھوٹری کو ماسٹر گلینڈ آف تا باڈی کہا جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے میڈین لوب جو میڈین لوب ہے پچھوٹری کا یہ کون سے ہارمون پیدا کرتا ہے سب سے پہلی بات ابھی تک یہ ریسرچ یا یہ سٹیڈی نہیں ہو پائی کہ میڈین لوب ہائپو تھالمس کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن میڈین لوب کے اندر ایک ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے میلینو فور سٹیمولیٹنگ ہارمون آپ کو تھوڑا تھوڑا یہ جانا پہچانا نام لگ رہا ہوگا میلینو فور سٹیمولیٹنگ ہارمون بسیکلی یہ جو میلینو فور سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے یہ ہمارے سکن کے اندر میلین کی پروڈکشن کرواتا ہے جو سن لائٹ ہے جو جو الٹرا وائلٹ لائٹ ہے سورج کی روشنی میں وہ سٹیمولینٹ ہے اس کی اور بھی اس کے کچھ سٹیمولینٹس ہو سکتے ہیں تو یہ ہماری باڈی کے اندر میلینو فور سٹیمولیٹنگ ہارمون پیدا ہوتا ہے جو کہ میلینو سائٹس وچ آر دا سیلز ان آور سکن وچ پروڈیو سا پیگمیٹ ڈارک پیگمیٹ کارڈ میلینن یہ میلینو فور سٹیمولیٹنگ آرمون ہے یہ میلینو سائٹس کو جا کے سٹیمولیٹ کرے گا دے ویل سٹارٹ پروڈیو سٹیمولیٹنگ دا میلینن جب میلینن ہماری سکن میں ڈپازٹ ہوگا اکیومولیٹ ہوگا تو سکن ڈارک ہو جائے گی سٹوڈنٹس ایک ڈیزیز ہے ہم آگے چل کے دیکھیں گے اس ڈیزیز کو ایڈیسنز ڈیزیز یہ جو یہ جو ایڈیسنز ڈیزیز ہے اس کو ایڈیسن نے ڈسکورڈ کیا ایڈیسنز ڈیزیز میں میلینو فور سٹیمولیٹنگ آرمون زیادہ پیدا ہوتا ہے جس سے میلینو سائٹ ایکسٹرا آرڈینری میلینن پیدا کرتے ہیں ضرور سے زیادہ جس سے لوگوں کی سکن ڈارک ہو جاتی ہے ایڈیسن ڈیزیز کے بارے میں ڈیٹیل ہم آگے چل کے بھی دیکھیں گے نیکسٹ اور لاسٹ جو ہمارا پورشن ہے اس ٹاپک کا وہ ہے پوستیریئر لوب آف پیچوٹری تیسرے نمبر پہ جو لوب ہے وہ ہے پوستیریئر جو کہ بیک سائیڈ پر ہے اس لیے اس کو پوستیریئر لوب آف پیچوٹری کہتے ہیں سٹوڈنٹس اس کے بارے میں پچھلے ٹاپک میں بھی میں ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوستیریئر لوب آف پیچوٹری کا ہائپو تھیلمس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے کیا ریلیشن ہے جی ہائپو تھیلمس اس کو خود ہارمون سنتیسائز کر کے دیتا ہے اور اس کے اندر سٹور کر دیتا ہے اور یہاں سے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں یا ریلیز ہوتے ہیں دو ہارمون ایک ایڈی ایچ انٹی ڈائیوریٹک ہارمون جس کو آپ ویسو پریسن بھی کہتے ہیں یاد کیجئے چپٹر نمبر ففٹین ہم نے کہا تھا کہ جب ہیومن باڈی میں وارٹر ڈیفیشنسی ہو تو ایڈی ایچ آرمون جو کہ پوستیریئر لوب آف پیچوٹری سے بلاڈ میں ریلیز ہوتا ہے یہ ایڈی ایچ کلیکٹنگ ڈکٹ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے وارٹر ری ایبزارپشن کے لیے وارٹر کی ری ایبزارپشن ہو جاتی ہے اور بلڈ میں وارٹر کی جو لیول ہے وہ منٹینٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایڈی ایچ ایک آرمون دوسرا آرمون ہے آکسیٹوسین اس کا رول فیمیلز کی باڈی میں ہے آکسیٹوسین جو ہے یہ فیمیلز کی باڈی میں ایک تو ملک ایجیکشن کرواتا ہے ملک ایجیکشن یا ملک ریلیز کرواتا ہے جب بچہ سکلنگ کرتا ہے تو اس دوران آکسیٹوسین ملک کو ریلیز کرتا ہے اکثر ہماری زمیدار لوگ جو ہے گائے بھینس اگر دودھ نہ دے تو اس کو ایک ایجیکشن لگاتا ہے وہ آکسیٹوسین ہے جس سے ملک ریلیز ہو جاتا ہے ملک ایجیکشن ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا رول جب ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے ایک فیمیل میں بچے کی برت ہو رہی ہوتی تو ڈیلیوری کے دوران جو سروکس ہے اس کو ڈائی لیٹ کرتا ہے سروکس کو اوپن اپ کر دیتا ہے جب سروکس ڈائی لیٹ ہو جاتی ہے تو بچے کی جو برت ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہے اکسیٹوسین ریلیز کیسے کرتا ہے کیسے ہوتا ہے جب سروکس کے اوپر بیبی یعنی دورنگ لیبر پین دورنگ ڈیلیوری پارچوریشن جب سروکس کے اوپر پریشر لگتا ہے تو سروکس کی ڈسٹینشن جو ہے وہ سٹیمولیٹ کرتی ہے اکسیٹوسین کے ریلیز جہاں پہ یہ سٹور ہے وہاں سے ریلیز ہو جاتا ہے دوسرا جب بچہ سکلنگ کرتا ہے جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ بھی ایک سٹیمولیس ہے جس سے اکسیٹوسین ریلیز ہوتا ہے جسے ملک ایجیکشن کرواتا ہے اور دورنگ ڈیلیوری یہ سروکس کو ڈائی لیٹ کرتا ہے جس سے ڈیلیوری آسان ہو جاتی ہے دیکھیں جی سٹوڈنٹس تھوڑا زلینتی ٹاپک ہے لیکن مشکل نہیں ہے اگر آپ اسے بغور دیکھیں اس لیکچر کو بغور سنیں تو یہ مشکل نہیں آپ کے لئے رہے گا پچھوٹری گلینڈ کے بارے میں ہم نے بہت ساری امپورڈنٹ باتیں ڈسکس کی میں آپ کو سمری بتا دوں اس کو ہائپو فائسس ہیری بری کہتے ہیں اس کا 0.5 گرام ویٹ ہوتا ہے یہ آئپو تھیلمس کے نیچے ہوتا ہے برین میں یہ بیسیکلی آوائیڈ سٹکچر ہے اس انفرنٹی بولم کے ذریعے برین سے جڑا ہے اس کے تین لوب ہیں انٹیریئر لوب میڈین لوب پوسٹیریئر لوب انٹیریئر لوب کو ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایس ٹی ایچ پرائمری آرمون ٹی ایس ایچ ایس ایچ ایچ اور جی این ایچ یہ ٹراپک آرمونز پیدا ہوتے ہیں تین طرح کے اگر میں آرمون کہوں تو وہ ہوں گے کون کون سے وہ کون کون سے ہوں گے ہارمون جس میں ایڈیسنس ڈیزیز کا بھی تذکرہ کیا اور پوسٹیری لوب پیچوٹری کے دو ہارمون ایڈی ایچ جس کو ویس اپریسن یا دوسرا تھا اکسیٹوسن یہ چیزیں ڈسکس کی یہ ہائپو تھالمس کا پیچوٹری کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو بھی اس ڈیاگرام کے ذریعے ہم نے سمجھا this is all about this topic